موسیقی 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 حساب مانگ رہی ہے پڑی بات جو پاکستان ماننے کو تیار نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے ایک طرف بھارت میں آتنکیوں کو بھی اپنے بچاپ کا موقع دیا جاتا ہے تو کوٹ میں پاردرشری سنوائی ہوتی ہے تب سزا دی جاتی ہے دوسری طرف پاکستان ہے جو کسی عام ناغری کو بینا سنوائی کا موقع دیئے چاسوس بدا کر فانسی پر چڑھانے کو آمادہ ہے لوگتانتر کے نام پر پاکستان کا یہ کھلا فرید اب دنیا کے سامنے بے نکاب ہو گیا ہے آج تک کل بھوشن معاملے پر ملی اس جیت سے بھارت میں جشن ہے تو پاکستان ماتم منا رہا ہے دونوں طرف کے وکیلوں کی فیز پر بھی بوال مچا ہے وہ اس لیے کیونکہ ندلانس میں بھارت کی جیت کا سہرہ حریش سالوے کے سر بن رہا ہے جنہوں نے محض ایک روپیہ لے کر کل بھوشن کا کیس لڑا کل بھوشن جادب کو سیدھے پھاسی کی سزا سنانے والے پاکستان کو امید رہی ہوگی کہ جاسوسی اور آتنگ کارو اس کا جھوٹا ڈراما انٹرنیشنل کوٹ میں بھی چل جائے گا پچاس لاکھ پاؤنڈ کی فیز ڈکارنے والے وکیل خوار قریشی نے پاک حکمرانوں کو اس کا بھروسہ بھی دلائے ہوگا لیکن جید آخر کار سچکیو پاکستان بھارت کو کل بھوشن کیس میں پہلی جیت دلانے والے وکیل حریر شیط سالوے کو یقین ہے کہ وہ کل بھوشن کے زندگی بچانے میں کامیاب رہیں گے یہ بھارت کی بڑی کامیابی رہیں کہ اس ماملی کی اہمیت اور آباد اس ستھی سے کورٹ سہمت سنوائی سے لے کر فیصلے تک کورٹ نے خطرے میں پڑی ایک زندگی کو توجہ دی اور فیصلہ بھارت کے حق میں آیا کل بھوشن کو انٹرناشنل کورٹ سے پہلی جیت تو مل گئی ہے لیکن بھارت کے سامنے کل بھوشن معاملے میں اب سب سے بڑی چنوٹی پاکستان کا تازہ رکھ ہے سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان نے کورٹ کا فیصلہ مانے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا اس رویے سے تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان کا ارادہ آخر کیا ہے کیا وہ آئی سی جے کے فیصلے کی نافرمانی کر کے پوری دنیا سے الگ تھلگ پڑھنے کا خطرہ اٹھانے کو تیار ہے کیا صرف ایک چین کے بھروسے سارے دیشوں اور یو این کو خارج کر سکتا ہے پاکستان سوال یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان چین کے بھروسے یو این سیکیورٹی کانسیل میں جاتا ہے تب چین کا رکھ کیا ہوگا ازر مسہود کو آتن کی قرار دینے کے مددے پر ویٹو لگانے والا چین کیا کل بھوشن کے ماملے میں بھی ویسا ہی کرے گا وہ بھی تب جب پاکستان کے خلاف فیصلہ دینے والی انٹرنیشنل کورٹ کے گیارہ ججوں میں سے ایک جج اس کا بھی ہے تو کیا پاکستان بھی اگلا اتر کوریا بننے کی راہ پر چل پڑا ہے دنیا جانتی ہے کہ چین سے ملی شہ کے بوتے ہی آج اتر کوریا دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے گلوبل تعدا گریش چلانے کے لیے چین ایسی ہی شہ پاکستان کو بھی دے رہا ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ آراجکتہ اور پاکستان ایک ہی سکھے کے دو پہلو بن گئے ہیں پاکستان خود مان رہا ہے کہ اس کی فوجی کورٹ نے جادب کو وکیل دیے بنا مقدمہ چلا کر پھاسی کی سزا سنا ڈالی اس لیے انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی کل بھوشن جادب کے پریوار کو چین نہیں ہے امید کی جانی چاہیے کہ خود کی بھربادی پر آمادہ پاکستان کی اکل پر پڑے پتھر وقت رہتے ہٹیں اور وہ پڑوسیوں سمیتھ پوری دنیا کی راہ کا کاٹا والی اپنی چھوی سے باہر نکلے اچھتے موسیقی